میں نے تو بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں فلم انڈسٹری میں بھی ملا ہوں دوسری جگہ بھی ملا ہوں رفی صاحب ایک اکیلے آدمی تھے آج بھی جنباً اس زمانے میں میں کسی کے سامنے رفی صاحب کہتے تھے تو اس جواب میں ایک ہی بات کہتے تھے تو وہ تو فرشتہ ہے اس کے علاوہ میں نے رفی صاحب کے اس بارے میں کچھ اور سنائی نہیں بعد میں بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی ایک زمانے میں ابھی معلوم ہوتا کہ ان کا دلیب کبار کبھی بلا جگڑا ہو گیا تک زمانے میں لیکن جب بھی ان کے بارے میں کسی سے بات کرو تو کہتے تھے تو فرشتہ ہو یہ آقی ہے زندگی کے آخری دنوں میں میرا ان کا کچھ دنوں ساتھ رہا بہت اور یقین کیجئے ان کی باتوں سے معلوم ہوتا کہ یہ آدمی کچھ اور جانتا ہی نہیں یہ اپنی دنیا میں اسی دنیا میں مست ہے کچھ اور جانتا ہی نہیں کسی قسم کی پولیٹکس فیلمی پولیٹکس کوئی جانتا ہی نہیں بہت ہی زبردست کریکٹر تھا بہت ہی زبردست کریکٹر تو مجھے ایک بات یاد رہے گی وہ اس زمانے میں وہ یہ دور درشن پہ وہ چھایا گیت کر کے آیات کرتا تھا تو وہ چھایا گیت تھا اور میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا یہیں کہیں پہ اور لگا ہوا تھا اس میں رفی صاحب کا کوئی گانا آیا آپ یقین کیجئے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں پھر رفی صاحب کا گانا آیا اور اچانک میرے دل میں آیا کہ رفی صاحب کو نہیں رہے ابھی یہ بات میں کہی رہا تھا دو منٹ کے بعد نوشان صاحب کے بیٹے کا فون آیا ارے حسن کبال صاحب رفی صاحب ختم ہو گئے یقین کیجئے مجھے آج تک نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے تھا میں آج تک وہ بات سوچتا ہوں کہ میں سن رہا تھا کہ مجھے لگا کہ رفی صاحب تو رہی نہیں یہ صرف میں سمجھتا ہوں ان کی جو صحبت تھی ان کی فریشتگی تھی ان کا اثر تھا کہ وہ میرے دل و دباق میں یوں چھائے ہو گئے تھے موسیقی موسیقی